اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے آج جو ٹیسٹی فوڈ و لاغ میں جو ریسپی ہے وہ ہے انڈے چھولے جو کہ بہت جلدی بن جاتے ہیں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بنایا جاتے ہیں انڈے چھولی یا انڈے آلو کا سالن تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس انڈے آلو کے سالن کے لیے جو ہم نے اجزاء لیے ہیں وہ کیا ہیں اور یہ بہت کوئک انڈ فاز بننے والی ریسپی ہے تو چلیں ایک دیکھتے ہیں کیا کیا چاہیے ایک پین میں آئل گرم کیا ہے اس میں چوب پیاز ڈالی ہے ایک اس کو گولڈن فرائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کین لیا ہے چک پیس یعنی چنوں کا جو کہ بوائل ہیں پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے اس کو بہت اچھے سے فرائے کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں تین سے چار کڑی پتے کی لیوز ڈال دیں گے ایک چمچ ادک لحسن کا پیس ڈالیں گے اور ایک لحسن کا پیس ڈالیں گے اس کو بھی اس پیاز کے ساتھ بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاز ہماری کولڈن براؤن ہو چکی ہے بس ادک لحسن کو فرائے کرنا ہے اس کو اتنا اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ون فورتھ ہم نے اس میں حلدی ڈالی ہے آدھا چمچ پیساوہ دھنیا ون فورتھ ریڈ چلی پارڈر ون فورتھ ہم نے اس میں گرم مسالہ اور ون فورتھ ہم نے اس میں زیرے کا پارڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے حضب زائی کا یا حضب ضرورت پانی ایڈ کیا ہے اور اس مسالے کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ چنیں ہمارے بھائے ہیں ایک ہری مرڈ ڈالی ہے چوپ کر کے دو چمچ ہم اس میں دہی کے ڈالیں گے ایک کیمارٹر ڈالا ہے چوپ کر کے اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے بھون لیں گے کہ کیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور دہی جو اور مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے کک ہو جائیں اس کو کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانس سے سات منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں پانس سے سات منٹ کے بعد ہمارا مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے ٹیمارٹر تمام گھول چکے ہیں اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں جو ہمارے بوائل چنیں ہیں وہ اس میٹ کر دیں گے اس کو ایک سے دو منٹ اس کے ساتھ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جسٹ اس لئے کہ جو مسالے کا اروما ہے وہ چنوں کے اندر آ جائیں بس ہم اس اسٹیج پہ سو کور کر کے پانس سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ مسالہ ہمارا پین میں نہ لگے تو یہ دیکھیں پانس سے ساتھ منٹ کے بعد جو ہم نے لڈ ہٹائی ہے اس کی تو یہ ہمارا جو سالہ نے اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چنوں کو تھوڑا سا میش کر دینا ہے تاکہ جو اس کی گریوی ہے وہ تھوڑی گاڑی بنیں چنیں جو ہیں بلکل سیپریٹ نہ لگیں پانی کے اندر تیرتے ہوئے نہ لگیں اس اسٹیج پہ اس کو بہت اچھے سے میش کر دیں گے تاکہ اس کی ٹھک اچھی سی فائن گریوی بن جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اتنی دیر ہم نے آئے جو ایگز ہیں وہ بوائل کر لیے ہیں اس کو بس بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے بہت اچھے سے فرائے کرنے کے بعد جتنی آپ نے اس میں گریوی رکھنی ہے اس حساب سے پانی ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے ایگز جو ہے ہم نے بوائل کر لیے ہیں اب ان کو ہم ہلکا سا شیلو فرائے کر لیں گے بہت کم آئل کے اندر ایگز کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد اس کے پیسیس کٹ کر کے گریوی میں ڈال کے دو سے تین اٹھ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو یہ ہمارے انڈر چھولے اور انڈر گریوی جو ہے تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت کوئی کنفاس ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بہت ایزیلی یہ دونوں چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ایزیلی بن جاتی ہے تو اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں پی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی